السلام علیکم بھائیو اور پینو پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بڑھلے حضرت کی نیابت کی حل ہمیں پاکستان کو کارم رکھنے کے لئے ابھی اور قربانی کرنے سمیٹ کرنا ہوگی وہ دن مان موٹی پتھنے جب آیا نہیں کرتا ہمارے ہمارے حوصلے بلند ہیں کارم مقی آج 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازر نیاز پروگرام میں نے پاکستان منتے دیکھا آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے میرا خالتہ شاید میں نے بہت ہی کوئی نوکھا نام رکھ لیا اس پروگرام کا لیکن مجھ سے پہلے ایک کتاب جو ہے اسی موضوع پر موجود تھی اور اس کتاب کے جو اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں مطین اور رحمان مرتضی صاحب آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا مطین صاحب جو ہیں ہمارے ان اساتذہ میں سے ہیں جسے میں نے باقاعدہ کلاس میں بیٹھ کر تو نہیں پڑا لیکن میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے استاد ہیں اور ہم نے ان سے سیکھا بہت اور اگر میں اپنے یونیورسٹی میں آنے سے ایک آ دن پہلے ان سے مل لیا ہوتا تو شاید میں میس قوم میں ان کا باقاعدہ شاگرد ہوتا آج میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں محترم مطین الرحمان مرتضی صاحب کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا اس میں ہی ان کی تاریخ پردیش موجود ہے جو یکم دسمبر انیس سو چالیس ہے اور بمکام ہے بٹھنڈا بھارت یہ کس جگہ پہ ہے جی اس کا یہ ریاست پٹیالہ میں بٹھنڈا میں ہے آپ کے والد صاحب یہیں سے تعلق تھا نہیں وہ تو یو پی کے زرہ سہرانپور میں گنگو شریف جو ہیں وہاں سے ان کا تعلق تو پھر کسی ملازمت کے سلسلے میں یہاں داروہ صفائی جیسے سینیٹری انسپیکٹر کہا جاتا وہ تھے یہاں اوکے اور آپ کی پیدایج وہ پاکستان بننے سے پہلے کچھ بات ہاں وہ اس کتاب میں بھی مرکوز ہے کہ ہم پاکستان کے نام سے بھی باپف نہیں تھے اور پاکستان کیا ہوگا یہ بھی نہیں جانتے تھے لیکن یہ کہ اس زمانے میں جلوس نکلتے تھے جو گلی سے گزرتے تھے ٹھیک یعنی ایک کا نعرہ ہوتا تھا ست سریع کال وہ سکھوں کا ہوتا تھا اور کچھ ہندو کے جہاں جس میں یہ ہند غرا کے نعرے تھے اور ایک مسلمانوں کا تھا جس میں پاکستان زندہ بات کے نعرے ہوتا تھے تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کا ہے یہ سکھوں کا ذہن تفریقی نہیں کرتا تھا ٹھیک لیکن پھر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں پاکستان زندہ بات ہمارا نعرہ ہے باقی ہمارے نہیں چنانچہ وہ مطلوق ہو گئے اور ہم نے پاکستان زندہ بات کے نعرے کو اپنایا اوکی اور کوئی نعرے اس طرح سے لگتے تھے اس زمانے میں بن کے رہے گا پاکستان جب پاکستان بنا ہے تو آپ کی عمر تقریبا سات سال تو کچھ اور باتیں جو پاکستان بننے سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ سے پوری کہانی سننا پاکستان بنتے دیکھا جو اس میں آپ نے لکھی ہے اس کو کس طرح سے آپ بیان کریں گے لیکن کچھ ایتماسفیر کے قائد آدم مسلم لیگ کیسا پاکستان چاہتی تھی یہ تو شاید آپ کو بعد میں پتہ چلا ہوگا کہ سات سال کے بچے کو تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا میں نے بتایا نا کہ ہم تو بیک وقت یہ ہند اور سب سب نارے لگاتے تھے بعد سات سال کے اندازہ نہیں بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ نہیں یہ نہیں ہمارے نارے بچوں میں یہ نارا آپ نے سنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ پاکستان بننے سے پہلے لگایا جاتا تھا آپ نے خود کبھی لگایا یہ نارا بچوں کی سنا بچہ مسلم لیگ بھی ہوتی تھی لیکن رسال درہ میں نہیں ہوگی لیکن بڑوں کو لگاتے ہوئے سنا آپ جہاں یعنی پاکستان زندہ آباد اور مسلم لیگ کے جلوس میں جو نارے لگتے تھے اس میں ایک اہم نارا یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور بن کے رہے گا پاکستان بڑھ کے رہے گا ہندوستان اچھا اب جب یہ تقسیم ہوا ہے تو آپ کی حجت بٹھنڈا سے شروع چاہاں اصل میں عید قریب تھی اور عید کی رات کو وہاں گویا آخری شہدہ تھا جو سینما میں اس میں مسلمان ہی تھے تو وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا اچھا جی یہ ابریجنڈا کی بتا رہا ہے جی جی اچھا جی تو اس کے بعد شہر میں ایک دم ٹینشن ہو گیا اور افرت افری پھیلی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عید کی نماز بھی گلی کوچوں میں ہوئی عید گاہ میں نہیں ہوئی اللہ اکبر اور ہم بچے جو عید کے بڑے منتظر تھے اور یہ کہ اب باجان کے ساتھ ہم جائیں گے اور ہمیں کھلونے میں رہیں گے اور یہ ہوگا وہ سب نہ کھلونے خریدے گئے نہ عید کا وہ احتمام ہوا گری میں صفحے بن گئیں اور وہیں نماز ہوئی اور پھر یہ نماز جو ہے یہ تو ستائیس میں پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے اور عید پاکستان جو سفر کیا آپ نے وہاں سیجرت آپ نے کس تاریخ کو آپ نے وہاں سے یاد نہیں ہے لگن یہ کہ عید کے بعد فوری طور پر اہل میں ٹینشن ہو گئی اور ایک ہمارے محلے میں ہی ایک سکھ فیملی تھی تو ان کی طرف سے پیغام آیا اب بیان حافظ قرآن بھی ہیں تو پیغام آیا کہ حافظ صاحب کوئی چنتہ نہ کرو اچھا جی ہاں اور ہم سب اکھٹے رہتے ہیں اکھٹے رہیں گے لیکن یہ کہ اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو بالبچوں کو ہمارے پاس بھیج دیں ٹھیک یہ ان کا پیغام تھا لیکن یہ کہ جب یعنی فائرنگ شروع ہوئی کروس فائرنگ ہوئی تو ایک وہاں تھانے دار تھے وہ اپنی سرکاری بندوق رائیفل لے کے آئے اور ایک اب بیان کی شکاری بندوق تھے اور ایک آد اور تین بندوق ہیں وہ لے کے تیسری مندل پہ اوپر چھر پہ چلے گئے ٹھیک تو یعنی وہاں سے جب کروس فائرنگ شروع ہوئی تو حیرت کی انتہا یہ ہوئی کہ سردار ہیرہ سنگھ کے چھت پہ سے فائرنگ ہوئی اچھا ہمارے تو بیان کو اس پہ بہت تیش آیا کہ اگر میں نے کہیں بچے بھیج دی ہوتے تو کیا شروع ہوتا چنانچہ جوابی فائرنگ ادھر سے کی گئی اور اس سے سردار ہیرہ سنگھ کے بھائی گوگا سنگھ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تو یہ صورتحال تھی پھر اقدم جو قلعہ جس میں رضیہ سلطانہ بھی قید رہی مشہور قلعہ ہے بھٹنڈے کا جی وہاں صرف فوج کی فائرنگ شروع ہوئی اور بے تہاشا فائرنگ اچھا وہ فائرنگ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو رہی تھی یا جو کوئی آپس میں لڑ رہے سے ان کے خلاف تھی لیکن ٹارگٹ ہم تھے مسلمان تو یعنی ایسا تھا کہ میرے چھوٹے بھری ڈاکٹر مہین الرحمان جو پنجاب انورسٹی میں رہے اور اب ان کا دس سال پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بھی وہ مجھ سے چھوٹے تھے دو سال تو وہ دیوار پہ چڑھ کے برابر میں پڑوس میں کچھ دیکھ رہے تھے کہ اکدم گولی چلنا شروع ہوئی تو میں نے انہیں نیچے گھسیٹ لیا اور ان کے یہاں دیوار سے رگر وگر رگیر ہونے لگے اور اب بیان انہیں لینے کے لیے لگ کے تو ایک گولی ادھر سے نکلی ان کے ایک ٹانگ کے درمیان سے نکلی اور ایک مرغی سین میں پھر رہی تھی اس کے چیتھڑے اڑ گئے گولی اسے لگی اور ایک کسی نے بکری لاکے باندھی تھی اس کو لگی تو لیکن یہ کہ اب بیان چونکہ لیٹ گئے تھے اس لیے محفوظ رہے یہ صورت حال تھی اور پورے بٹھنڈا میں گلی کچھوں میں سارا یہ تو بہت کافی فساد ہو گیا ہوگا اس وقت بہت بہت جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا اور یعنی ہمارا قافلہ جو بن کے نکلے تھا اس میں آگے وہ تین رائفل والے تھے بجان اور باقی ادھر ادھر تلوارے بھالے یہ بھی بہت کم تھے ہاتھ لیکن تھے اور درمیان میں بچے اور پورتیں تھیں اس طرح سے ہم رات کے نکلے گھر سے اور باہر کی طرف ہو کر سہرا جنگل جو ہے اس سے ہم ریلوے سٹیشن کی طرف جانا چاہتے تھے بٹھنڈا ریلوے سٹیشن کی طرف جی اس لیے کہ وہی سے گاڑیاں مل سکتے تھیں ہم نکل سکتے تھے پاکستان کی طرف بٹھنڈا سے کوئی اور پہلے کافلہ نکلا تھا آپ سے پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بٹھنڈا سے مجھے بالکل اس سے پہلے ایک اختلاف یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایک پریبی گاؤں ہیں مسلمانوں کا وہاں چلیں لیکن اب بیان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اطراف میں تو ہندو اور سکھوں کی آبادی ہے گاؤں ہیں تو وہ کب تک محفوظ رہے گا جب ہم اس شہر میں محفوظ رہی ہیں تو وہ سیدھے اسٹیشن چلیں گے بھرحال گھر سے نکلے اور چاندی تھی چاند کی اس میں نکلے پھر وہ آہستہ آہستہ چاند غلوب ہونا لگا جب تھوڑا سا اندھیرہ ہو گیا تو ایک دم یہ افوا پھیڑی کہ سکھوں نے حملہ کر دیا اور ایسی کوئی بات تھی نہیں لیکن اس بھگ در میں جن کا خیال تھا کہ وہ گاؤں مسلمانوں کا وہاں چلنا چاہیے اور بڑا قافلہ اسٹیشن کی طرف چلے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ امیان نے پکڑے ہوئے تھے وہ ان سے ہمارے ہاتھ چھوٹے اور ہم اس راستے پہ ہو دیئے جو جو دوسرے مسلمان گاؤں کی طرف جا رہا تھا اور یہ لوگ اسٹیشن کی طرف بڑھتے رہے تو رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے اچانک موٹر گاڑی کی آواز آئی تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی حملہ آور ہے یا کیا ہے چنانچہ فوراں یعنی ہمیں جو ہیں جب لہدہ ہوئے تو ہمیں ہمارے ایک محلے کے اتھے جو ریلوے میں گارڈ تھے سلطان صاحب تو انہوں نے دیکھ کہ یہ بچے اکیلے رہ گئے ہیں ہمیں اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اچھا آپ بات کر رہے تھے آپ چل پڑے اس گاؤں کی طرف کو جدر مسلمانوں کا بتایا تھا کہ درمیان میں گاڑی آئی تو سلطان صاحب جنہوں انہوں نے جلدی سے ہمیں چھپانے کے لیے سرکنڈے کی جھاڑیوں کٹی ہوئی پولیاں کھڑی تھیں ٹھیک تو وہ کھول کے ہمیں لٹایا زمین پہ اور اوپر کھول کے ڈال دی تا کہ ہم چھپ جائیں تو اس طرح گاڑی چکر لگا کے چلی گئی بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ہماری تلاش میں آئی تھی اس کے بعد پھر ہم اٹھے تو پھول بدن میں کانٹے خراشیں آگئی تھی پھر چلنا شروع تو تھوڑا تھوڑا اجارہ پھیلنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ہم ایک نہر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں اچھا آپ نے اس میسیج سنا دیں ہم گاؤں کی طرف جا رہے تھے یہ سفر خاصی دیر جا رہی رہا سورج چڑھایا تو ایک گاؤں آیا غالباً یہی وہ گاؤں تھا جو ہمارے قافلے کی منزل تھا قافلہ کچھی سڑک سے ہٹ کر گاؤں کی طرف بڑھنے لگا جب ہم لوگ گاؤں میں داخل ہونے والی گلی کے قریب پہنچے تو اچانک جائے ماندن نہ پائے رفتن والی کیفیت سے دو چار ہو گئے گلی سے ننگی پنڈلیوں تک پیلے رنگ کے چغوں میں ملبوس اکالی سکھوں کا جتھا برامد ہوا ان کے ہاتھوں میں خون آلود تلواریں تھی ان کے بگلوسوں میں ننگی کرپانے لٹک رہی تھی ان کے کپڑوں اور ہاتھوں پر خون کے دھبے تھے وہ صد سریع اکال اور اسے قسم کے دوسرے نارے لگا رہے تھے اس صورتحال نے ہمارے قافلے کو جس میں اب بیشتر بچے عورتیں اور کمزور بیمار بڑھے مرد ہی باقی بچے تھے سہما دیا اور یہ میں لے کر گاؤں سے کچھ دور ہٹایا گیا اس حسنہ میں اکالیوں کے گھیرے کے اندر ایک سکھ بہت جوش کے ساتھ بڑے بے بے ہنگم طریقے سے ڈھول پیٹ رہا تھا کبھی کبھی سنگ بھی بجائے جا رہا تھا قافلے کے سب لوگ خوف زدہ اور سہمے دھوئے سے شولے لپکنے لگے ہم پر راک برس رہی تھی کچھ ہی دیر میں فضا میں بہت تھی ناغوار بو پھیلنا شروع ہوئی یہ لاشوں کے جلنے کی بو تھی اللہ اکبر پاکستان کی آزادی کی قیمت ادا کرنے والے ان گمنام جان ساروں کے خون اور گوشت بھنے کی بودھ جو علیہ السبہ اپنے گاؤں میں محض مسلمان ہونے اور پاکستان کے تصور سے ہمدردی کے جرم میں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور جن کی لاشیں اب ان کے اپنے ہی گھروں میں پڑی جل رہی تھی پوری فضا بہت دہشت ناک اور مجنون انہ انداز میں پیٹے جانے والے ڈھول کی لرزخ خیز آواز دھویں آگ جلتی لاشوں کی بھو برستی راک بھوک سے بلکتے دوچار شیرخار بچوں کے رونے کی آوازوں اور اکالیوں کے نعروں سے معمور تھے دفتن سنگ کی قری آواز کے اضافہ ہوا اور دراز قد معمر سکھ نے قافلے میں شامل ایک نو عمر ماں کی گود میں ایک شیرخار بچے کے پیٹ میں تلوار کی نوک بھوکی اور بچے کو نوک شمشیر پر فضا میں برند کر دیا ننی سی جان سے خون کا ایک فوارہ ابلہ اور اس معصوم شہید کا خون چاروں طرف پھیل گیا بچے کی ماں دلدوز چیخ کے ساتھ چیتے کی تیزی سے تلوار کی نوک پر لٹکے ہوئے اپنے لختیں جگر کو چھین نے اور سنبھال نے جھپٹی کہ پلک جھپکتے میں کسی دوسری تلوار نے ایک ہی جھٹکے میں اس ماں کا سر تن سے جدہ کر دیا خون کا ایک اور فوارہ ابلہ اور اس کے ساتھ ہی تمام اکالی حرکت میں آگئے ایک خوفناک رقص شروع ہوا ہر طرف بجلی کی طرح تڑپتے ہوئی تلواریں اور کٹتے ہوئے انسانی جسم دکھائی دیئے اور قافلے کے لوگ ایک دوسرے پر گرنے شروع ہوئے ہم بچے شاید اتنے پستا قط زیادہ ہوش میں نہیں رہا کوئی مجھ پر گرا اور پھر مجھے پتہ نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر اچھا اس کا تصور جو ہے آپ کے بعد کی جو نسل ہے اس کے لئے مشکل ہے سوچنا بھی اور اس کو ذہن میں لانا بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان بہت آسانی سے مل گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر بھی نہیں پاکستان بہت قربانیوں سے کے بات ملا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس آرڈیل سے گزرے اس آزمارش سے گزرے ان کا یقین اور ایمان پاکستان پہ آج بھی متعزل نہیں ہوا میں جب لوگوں سے مایوسی کی باتیں سنتا ہوں یا خائدہ عظم کے بارے ملٹی سیدھی گفتگو سنتا ہوں اور کہتا ہوں کیا ملا جی آپ پاکستان سے آپ پاکستان پاکستان کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ملا تو بہت کچھ لیکن آپ کو شعور نہیں ہیں اور آپ ان حالات سے نہیں گزرے جن سے ہم گزرے ہیں پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ بہتر صورت میں رہے گا ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا تو یہ سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مجنو کی بڑھ ہے اور اس پہ کم توجہ دیتے ہیں خاص طور پر نئی نسل پل کچھ ہی بے بہرا ہے سر وہ اس سفر کا ایک واقعہ آپ بیان کر رہے تھے جو ہجرت کا جو آپ گاؤں سے نکلے اور وہ تو کیا گاؤں سے نکلنے سے پہلے اور اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ سلطان چچا تو ہمارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہمارے محلے دار میں تھے اور ریلوے کے مرازم تھے گارڈ تھے تو ان کی اہلیہ کچھ بیمار تھیں یا کیا تھیں وہ تھکی ہوئی چل رہی تھی اور پیچھے رہ گئی تھی اچھا جی اچانک ان کے چیخنے کی آواز آئی اور پلٹ کے دیکھا تو وہ نہر میں کود گئی تھی اللہ اکبر اور دو چار سکھ جو ہیں وہ ان کے بالوں سے پکڑ کے انہیں کھینچ کے بارے اللہ اکبر اللہ اکبر نکال رہے تھے تو یہ دیکھ کر ہمارے ہاتھ چھوڑ کر سلطان چچا گئے اور بے دھیانی میں ایک کھڑے ہوئے سکھ کے ہاتھ سے انہوں نے گناسہ چھینا چھینا اور ان سے جا کے گھڑ گئے اور ان میں دو بدو لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ سلطان چچا کہاں گئے اور وہ چچی کہاں گئی یہ ایک واقعہ اس سے پہلے کہتا اچھا جب یہ آپ نے جو بھی پڑھ کر اختباع جو سنایا اس کے بعد تو لگتا ہے کہ آپ کا بچنا جو ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ بہت ہی موجزہ لگتا ہے جی بلکل اہی صورت ہے یعنی وہ وہاں سب یہ صبح کا صورت چڑھ چکا تھا صبح کا وقت تھا پھر جب مجھے ہوش آیا تو ناک میں گھس کے جنجنا ہو رہی تھی اور بہت چھین کے بے تحاش آ رہی تھی دیکھا کہ ایک لاش میرے اوپر پڑی ہے بڑی مشکل سے میں نے اپنا سر نکالا اور اٹھا میں موین کو تلاش کیا موین بھی ایک لاش کے نیچے تھا تلاش کو ایک طرف کر کے اسے بھی نکالا ہمیں زندہ دیکھ کے کچھ زخمی جو تھے وہ کہنے لگے پیاس لگ رہی پانی پانی تو کہاں سے پانی پلائے گیا تو ایک میں جو نسبتاً بہتر حالت میں تھا ان کہ دیکھو قریب ہی ایک نالہ گزر رہا ہے کھیتوں کو پانی دینے والا اس میں ہم نے یہی کیا اور آخری ہشکی کا منظر درد نہ گوتا اللہ اکبر بہتر اس طرح سے گویا سفرتے ہوا اس کے بعد ہمیں یعنی اثر کے بعد کا وقت شروع ہو گیا تھا تو ہمیں یعنی بیل گاڑی کی آواز آئی کہ وہ آ رہی تو ہم فوراں لیٹ گئے لاشوں کے قریب تو ہم نے دیکھا کہ وہ بیل گاڑی میں لاشیں اٹھا اٹھا کر ڈالی جا رہی ہیں اور پھر کچھ لاشیں چنانچہ باجرے راتوں راتوں کو ہم نکلتے تھے اور راشتہ تلاش کرتے تھے لیکن صبح ہوتے تقریباً انہی کھیتوں کے قریب پھر پھر اللہ وکر راستہ معلوم نہیں تھا بچے تھے تو وہاں اس میں نالے میں بیٹھ کے نہائے کپڑے دھوئے اور کپڑا کناروں کے سوکھنے کے لئے ڈالا اور پانی میں بیٹھے رہے اور خاصے یعنی بے خوف ہو گئے ہم محسوس کیا کہ پتلی سی دھاری آ رہی ہے اور اس میں تافن ہے اللہ یہ کیا ہے اب چونکہ بے خوف ہو گئے تھے لہٰذا اٹھ کے پایامہ پہنا کرتا پہنا اور اس دھاری کی طرف چل دیئے کہ یہ کہوں سے آ رہی ہے کیا ہے دیکھا تو تھوڑی دور پہ ایک لاش پڑی تھی اور اس کے پیٹ چاک تھا اور اس سے آلائش نکل نکل کے وہ آ رہی اتنے میں ابھی یہ صورتحالی تھی کہ دوسک پیچھے سے آ گئے نوجوان مسلو سر ہلا دیا تو انہوں نے کہا کوئی پیسہ ٹکا ہے تو ہم سمجھے نہیں کیا بھارت انہوں نے تاویز جو پڑے ہوئے تھے گلے میں وہ کھولے انہیں ادھیڑا اور شاید ان کے ہاں ان میں تھا کہ اس میں شاید کچھ رکھا ہوگا سیدھیا ہوگا تو تاویز دیکھ پھر اندیس اندر کیے اور گلے میں ڈال دی اور 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 اس حرصے میں ان کی میری جیب پر نظر پڑی جو چپکی ہوئی تھی اصل میں گھروں سے نکلتے ہوئے بھی پانی ختم ہو گیا تھا اور کھانا پکانے کا کوئی انہی تھا تو کچھی ڈالیں چاول گڑ یہ تقسیم ہو جاتا تھا تو ایک وقت میں گڑو اور کچھ یہ کچھ تو ہم نے گڑ بچا کے میٹھے کا میں بچکل سے جیب میں ڈال لیا جیب میں ڈال لیا وہ پھر بھول گئے تو وہ کپڑے دھوئے اور خون اس میں وہ بھرکے وہ چھوٹی سی ڈھلی رہ گیا وہ چپک گئی تو سکھ نے پوچھا وہ جو اچھ کی ہے تو کچھ نہیں انہیں نکال کہو مسلحہ کا چھوٹ بولنا اچھا یہ اس کو بھی پتا تھا کیا کہنے مسلحہ کا چھوٹ بولنا مسلحہ کو چھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ حکم بس وہ اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس بات پہ ہمیں کہ جھوٹ بول رہے یہاں اس نے بھالا رکھا ہوا تھا ایسی بے خیالی میں وہ جو تھپر پڑا ہم گھون گئے تو وہ ہو گیا اور خون بہنے لگا اللہ تو موین جو کھڑا ہوئے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے وہ چیخت بھائیان کو مار دیا بھائیان کو مار دیا اور وہ بھاگے وہ ہنسنے لگے سکھ اور اسے بھاگتا دیکھتے رہے پھر اس نے وہ بھالا اٹھایا خون دیکھا یا نہیں دیکھا بہرحال اور وہ دونوں چلے گئے ان کا کوئی ارادہ ہمیں مارنے کا نہیں تھا ٹھیک تو اب 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 تک تو ہم دو تھے بھارا ہنس بول لیتے تھے کچھ باتیں کر لیتے تھے اب ہم مکہ لے اچھا مہین بچھر کہے آپ سے ہاں مہین تو بھاگ گئے نا ارے اچھا تو بڑی پریشان اب میں جناب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہیں نہیں رات کو پھر میں نکلا جب چاند نہیں تھی تو مہین کے رونی کی آواز آئی تو میں جدر سے آواز آئی ادھر بھاگا لیکن تھوڑی دیر میں آواز کی سنگ بدل گئی ہوا کی وجہ سے پھر دوسری طرف گیا مہین کا کوئی پتہ نہیں پھر میں آواز پر پھر اسی طرف سے آئی پھر میں اسی طرف کو چلا اور تھوڑی دور میں دیکھا کہ ایک بڑا چھتنار درخت ہے اس کے نیچے کوئی ڈھیر ہے اس ڈھیر میں سے آواز آ رہی ہے پری پہنچا تو روڑے پتھر یہ تھے اور اس ڈھیر پہ مہین آدھا پڑا سو رہا تھا سوتے میں رو رہا تھا تو میں نے اسے جگایا پوچھا کہ یہ روڑے پتھر کہاں سے آئے میں جمع کی ہیں کہ جنہوں نے بھائی جان کو مارا انہیں ماروں گا تو پھر ہم پلٹ کے واپس جیل کھیت میں آ گئے تو کچھ جنہوں کے بعد کھیت میں سرسرا ہٹ ہوئی اب ہمیں خوف ہوا اج جدھر کو ہم بڑھ رہے تھے ادھر ہی پیچھے پیچھے ہو تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ کوئی ہمارا تاقب کر رہا اور اب ہم مارے جائیں گے پھر ایک نسبانی آواز کمجور سے آئی ایک آقا کھلو جاؤ اچھا تو ہم رک گئے تو ایک ادھر عمر کی عورت ایک کو گود میں اس کی عمر ڈیرھ سال کی ہوگی ایک سال کی ہوگی ایک کو کندھے پہ بٹھایا اور ایک کو پیش پہ دی تین بچوں کے ساتھ وہ عورت آئی سال کی ہوگی تو مسلمان ہو نا ہاں کہاں سے آئے اس نے پوری ہماری کہانی سنی اور ابباجان اور رمجان نے ہمیں یعنی شاید انہیں اندازہ تھا کہ کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہمیں اپنے پتے ایڈرس عزیز و قارب کے نام وہ کہاں رہتے ہیں یہ سب اذبر کرا دیا تھا تو ہم نے ساری یاد بتایا اسے بتایا اسے اس نے زانو پہ رکھ کے سر پکا سو جاؤ ہم سو گئے جب اٹھے تو اندھیرہ ہو چکا تھا رات ہو چکی تھی تو اب اس عورت نے ایک ڈراما کیا اور یہ بتایا کہ گویا وہ ہماری ماں ہے لیکن وہ پنجابی بول رہی تھی اور ہم پنجابی سمجھتے نہیں تھے نہیں سمجھتے بولتے بردو تے بول نہیں سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے تو اس نے یہ باور کرایا کہ وہ ہماری ماں ہے اور تم بھول گئے ہو اور جو ہم نے اسے بیان کیا تھا اپنے گھر اپنے والد اپنی والدہ اپنے پھوپا اپنے وہ بھی چچا چچی سب سب کے نام پتے بتایا وہ سب ہمیں بتا رہی اب ہمارا تو ذہن بچوں کے تھا ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم حیران اس بات پر رہے کہ ہماری ماں اردو کیوں نہیں بول رہی اور ان کی شکل کیسے بدل گئی ٹھیک بارہ ان کا کہ اچھا صبح ہوگی تو ہم چلیں گے تمہارے بجی تمہارے انتظار کر رہے ان کے پاس لے چلیں ہمیں حوصلہ ہوا کہ چلو یہاں سے نکلیں اگلے دن وہ ہمیں لے کے بڑی بھی نکلی اور پرڑنڈیوں میں کرتے کرتے باہر کو نکل گئی وہ غالبا اسٹیشن کی طرف جانا چاہ رہی تھی تو تھوڑی ہور چلے تھے اور ریت میں پیر بری طرح جزل رہے تھے اب انہوں نے ایک کندے پہ ایک بچہ دوسرے کندے پہ دوسرا بچہ مہین کو پیش پہ لات دیا اور ایک گود میں چار بچے بری طرح وہ ہاں رہی تھی اب ہم نے رونے شروع کر دیا کہ ہمیں بھی اٹھاؤ پاؤں جوتے و تیر نہیں تھی نہیں جوتے و تکھاں تھی آدھا پانچہ غائب تھا تو اب وہ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ پھر وہ ریلوے کی پٹری آگئی تو اس پہ تو جو لکڑی کے سلیپر تھے ان پہ پہل رکھ کے ہم نے چلنا شروع کر دیا وہ کچھ کچھ قدر ہے رام در سمجھے اتنے میں ایک طرف سے دو سکھ انہوں کی مہاریں پکڑے ہوئے چلے آئے ہاتھ میں ان کی ننگی تلواریں ہم پھر خوف زدہ ہوئے تو وہ دیہادی خاتون تھی لیکن انہوں نے بڑی تانشمندی سے کہا 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 کہ پیر سڑ دینے ساں نوٹ سے بہا لینا اچھا یعنی اور کوئی نہیں یہ ایک human appeal تھی جو انہوں نے ہم سے کرایا اور یہ واقعہ بھی تھا تو ہم نے وہی کہا کہا اچھا اچھا انہوں نے انٹوں کو بٹھایا اور ایک پہ موین اور مجھے شاید اور انٹوں پہ کاٹھیاں نہیں تھی بیٹھنا بھی مشکل بڑا مشکل تو موین انٹ کی گردن سے لپٹا ہوا اور میں پیچھے اس کی دم پکڑ کے سنبھل کے بیٹھا اور وہ دم بار بار ادھر ادھر کر رہا ہے اب گرا تب گرا رونا دونوں کا جاری وہ دھیاتی عورت تھی وہ بارال سنبھال کے بچوں پر تھوڑی دور چل کے گاؤں آ گیا اور وہ اس میں جب پہنچے تو ایک بڑا دراس ادھر سکھ جس کی جٹائیں ایڑیوں تک تھی تو وہ بادوں میں کنگی کر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملے بچے انہوں نے کہا کہ کھیت میں تھے چھپے ہوئے تھے وہاں سے انہیں اندر لے جاؤ تو وہ اتنا اونچا گیٹ تھا کہ انہوں سمیت ہم اچھا ہاں اندر گئے وہاں بیٹھا ہے وہاں دیکھ کے ہم پھر وشددہ ہو گئے اس لیے کہ ہمارے قافلے کے کٹے پٹے لوگ جو ہیں وہ بہا کھلا وسیز ہے سہر اس میں یعنی انٹوں کے غلہ لادنے والے بورے بچھا بچھا کے وہاں لٹایا ہوا تھا انہیں کنارے پہ ہم بھی مویشن کے قریب لیکن ہمیں بڑا بڑی وحشت ہوئی بھئی کٹے پھٹے لوگ دیکھے اور کراہتے ہوئے اور وہ تو ان لوگوں نے تسلیح دی کہ نہیں یہ ہم اچھے سکھ ہیں کٹنے ماتنے والے نہیں ہیں ٹھیک تو پھر وہ رات کو انہوں نے ان مغرب کے بعد انہوں نے دیسی علاج کیا ایک اس میں ڈول میں رسوت یا کیا گھولی ہوئی وہ ہماری آنکھیں دکھ رہی تھی آنکھوں میں ڈالی مرچے لگیں یہاں یعنی روحی کا ایک بھائی ملکہ روحی کیا وہ لہاو کیا پرانے مدر پرانے کٹن جو ہے پرانے روحی جو ہے ہاں وہ بیچہ آکے اور ایک آستین ہماری پھار کے اور پٹی بھائی ٹھیک اچھا پھر اس کے بعد روٹی تقسیم ہوئی ایک وہ سکھوں کا وہ ہوتا ہے پلیٹ کے بجائے چھنہ کہتے ہیں جی ہے چھنہ ہاں وہ اوپس سے کرب ہاں تھوڑا پی تلکہ بنا ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا چھنہ ہی کہتے ہیں پنجاب پورے میں ہاں تو چھنے میں یعنی لسی اور آدھی روٹی باجرے کی ٹھیک لیکن اتنے دن بعد وہ کھائی تھی کہ وہ بہت اچھی معلوم لذیذ میسے اللہ اکبر تو اچھا اب اس جگہ صرف وہ تین بچے جو اس خاتون کے ساتھ تھے اور ہم دو اور وہ خاتون یہ چھے افراد ایسے تھے جن کو کوئی سوائے میرے تھوڑے زخم کے ایک کے کوئی زخم نہیں تھا یہ صحیح سالم تھے باقی صاحب کے ساتھ زخمی لوگ تھے صاحب کسی کا ہاتھ کٹا ہوا کسی کا کان کٹے ہوئے کسی ناک کٹی ہوئی بہت برا اللہ اکبر اچھا اس سکھ سرگار نے ہم کو بالکل محفوظ دیکھا کہ کوئی وہ نہیں اور ہم ذرا کچھ ہوشیار بھی تھے پانچ سال سات سال کی عمر تھی واقعی تین بچے تو بہت چھوٹے تھے تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ اس کی نیکی کی قیمت ہو سکتے ہیں ٹھیک اس نے قلدیب کو اور نام لیا شاید بہو تھی ہے بیٹی تھی اسے آواز دی رات کو ہوا یہ تھا کہ ہم کروٹ بدلتے بدلتے وہ مریشیوں کے قریب پہنچ گیا اور انہوں نے گوبر اور لین جو کیا اس میں سن گئے تھے بری طرح سے اللہ اکبر تو اس سکھ نے کہا کہ قلدیب کو اور انہوں نے نوال ہے ٹھیک تھاک نے انہوں نے اپنا اپنا رکھاں گے والاں گے یہ دھوڑ رنگر چران گے ٹھیک ٹھیک تو یہ گویا وہ قیمت وصول کر رہے تھے پھر وہ قلدیب کو لے گئی ہمیں کوئے کے پاس ڈول سے پانی نکالا ہمیں رایا اور آکے اس نے کہا سرداد جی یہ مسلح رہیں گے انہوں نے خالصے نہیں ہونا کیوں انہوں نے نشانیاں ہوئی ہیں انہوں نے انہوں نے خطے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس پہ وہ سکھ تہش میں آ گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ جاکے انہوں نے باہر بڑھ دے اچھا اس مرحلے پہ اس خاتون نے جو جنہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ہماری ماں ہے واقعی ماں کا کردار ادا کیا سروں کے بال میں ہوچ لیے کپڑے پھارے میں نوانی کی کریں گی میری جنرلی خراب ہو جائے گی اے میرے بال نے انہوں چھڑ دے اختصردارہ تینے تیری گرودہ واستہ چھڑ دے چنانچہ اس طرح اس نے پھر وہ اس کی نیکی عود کر آئی چھڑ دے وہ نوانی ہوئے گی جنرلی پر تو اس طرح ہم بچے اور اس کے بعد یعنی دوپہر سے پہلے ہی اس نے کہا کہ انہوں یعنی ہم پانچوں کو چھے بڑی بی سمیت انہوں ٹیشن تے چھڑ داؤں تو وہ ہمیں دو گھوڑوں پہ ایک پہ میں اور موین اور ایک پہ وہ عورت اور اس کے بچے وہ سوار کرا کے اسٹیشن کی طرح دور سے ہمیں چھوٹا سا اسٹیشن نظر آیا اور اس پہ خاصے لوگ تھے حجون تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آرہ تک کون ہیں کیسے لیکن دور سے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں پہچان لیا کہ یہ تو انہوں نے وہاں فوج متعین تھی دمان معلوم ہوتی ہے اسے یہ سکھ لے جا رہے ہیں انہیں بچا لو تو فوج نے وہیں سے فائر کیا اور جو مہار پکڑے آگے آگے چل رہتے سکھ وہ دونوں تڑپتے ہوئی گرے اور وہیں ختم ہو گئے گھوڑے گھوڑے بدک کے بھاگے اور ہم نیچے گرے بڑیا بھی بھی خیر کچھ بہت زیادہ چوٹ روٹنی آئی تھی ریت کا وہ تھا اس طرح ہم سٹیشن پہ پہنچے اور وہاں فوج کے پہرے میں محفوظ ہو گئے جب سٹیشن پہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد آسانی سے وہاں ٹرین مل جاتی تھی یا کیا طریقہ کارتہ پاکستان آنے وہاں سے یہ کہ در مختلف سٹیشن سے خالی ڈبے جمع کر کے اور انجن اگر آویلیبل ہیں وہ کر کے لارہے تھے بعض اوقات انجن ہمارا ہی انجن جو تھا وہ انڈین تھا اچھا جی جو ہندو ملکوٹ آخری سٹیشن جو تھا ہندوستان کا وہاں آکے وہ رک گیا اور یہ ہوا کہ پاکستان سے کوئی آئے گا تو وہ لے جائے گا تو وہ ہمیں خطرہ ہوا ٹرین والوں کو کہ اس حصے میں اگر ہندو نے کوئی حملہ کر دیا تو کیا ہوگا تو خود وہاں سے کچھ مسلمان پیدل گئے بورڈر کرس کر کے امروکہ آخری سٹیشن تھا وہاں پہنچے کون تھا امروکہ امروکہ لے کے پاکستان میں داخل ہوا اور راستے میں وہ رکا نہیں سیدھا بہاول نگر پہنچا اچھا جی جو ریلوی سٹیشن تھا جنکشن تھا بہاول نگر بہاول نگر اچھا یہ راستہ ابھی بھی ہے اس وقت ہوگا ہاں اس وقت تھا اس وقت تو سب راستے کھلے ہوئے تھے بورڈر کھلے ہوئے تھے تو اس طرح ہم یہاں پہنچے تو جب پاکستان پہنچے تو اس وقت ہم نہیں یہ یہاں تو اللہ والد پہنچے ہم لاہور پہنچے تھے ہماری ٹرین لاہور پہنچی تھی وہیں امروکہ سے لاہور نہیں اچھو کہا سے بھاول نگر ہاں نہیں یہ میں والدہ اور والدہ ان کا بتا رہا تھا کہ وہ امروکہ پہنچے آپ جب اسٹیشن پہ پہنچے اس پہ بھٹھنڈا والے پہ تو وہاں سے آگے پاکستان کیسے بھٹھنڈا اسٹیشن نہیں تھا وہ کچھ چھوٹا اسٹیشن آگے کا تھا اچھا جی ٹھیک وہاں سے چلے اور ٹرین چلی بری طرح سے کھچا کھچ بھری ہوئی اور جگہ جگہ رکھتی ہوئی اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں آیتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ لیکن قوف زدہ بے حد تو اچھا پھر کسی بڑی اسٹیشن پہ رکی اسٹیشن پتہ نہیں کون تھا تھا وہ انڈیا نہیں تو وہاں بھی فوج تھی اور یعنی پلیٹ فارم کی اینٹیں اکھاڑ کے چولے بنا کے وہاں یعنی لوگ کھانا پکھانا کر رہے تھے جو کچھا راشن جنگ کے ساتھ تھا تو اب چونکہ ٹرین میں فوج آتی یہ تھی تو ہمیں وہاں امین اللہ سلطان چچا کے بیٹے جو ہم سے ایک جماعت آگے تھے وہ نظر آئے اوکی تو ہم نے انہیں آواز دی وہ آئے کہاں ہوئی ہے انہیں کہے چچا کہاں کوئی پتہ نہیں چچی کہاں کوئی پتہ نہیں وہ بھی ہماری طرح اکیلے تھے اور ہم دونوں بھائی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ تو اپنے اپنے اس میں مصروف ہیں سب کھانے پکانے میں یہ ہوں تو جہاں سے جو ڈبا ملا وہ آکے گاڑی میں جوڑ رہے تھے اچھا امین اللہ کے والد جو ہیں سلطان چچا وہ چونکہ ریلوے میں گارڈ تھے تو یہ امین اللہ ٹرینوں سے اچھی طرح واقف تھے کون سا کمپارٹمنٹ ہے کیسا ہے یہ تو ایک فرس کلاس کی بھوگی انہیں اٹیچ ہوتے دیکھی اور امین اللہ نے فوراں ہم سے کہا کہ چل دیا ہوں چلو ہمارے ساتھ تو ہم بڑی بی کے پاس آئے ہم نے ان سے زیادر سے آئی ہمارے دوست تھے اور کہتا ہے تو اب بڑی بھی بے فکر ہو گئی تھی میں نے کہا جاؤ تو اس طرح امین اللہ ہمیں لے کر اسے تو وہ فرس کلاس کا چھوٹا سا ٹبا تھا اور اس میں تفاق سے یعنی تین ہی برتیں تھی اندر سے بول کیا پنکھا چلایا اور لڑھ کے سو گئے نیند آگے فوراں اور ٹرین پتہ نہیں کی سوک چلی اچانک وہ ان کے رونے کی آواز آئی کیا ہوا ہے فوراں اس نے لائٹ کی تمہارے موہ آکے وہ کروٹ لے کے نیچے گر پڑے نیچے گر پڑے تھے ٹھیک تو بہرحال وہاں سے پھر جو ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ صبح کا وقت ہے اور چہل پہل بڑے اجلے کپڑے پہنے ہوئے لوگ تو وہاں ایک مہندی رنگا ڈاڑی والا آکے کھڑا ہو گیا کاکا جسی حافظ صاحب دے بچے ہو اچھا وہ بھٹنے کہی تھا اس نے ہمیں پہچان لیا ہم نے کہا تو کہیں حافظ صاحب کہو ہے تو ہم نے جو سنا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہم نے کہا وہ تو شہید ہو گئے اچھا ہمیں شہید کے معنی نہیں معلوم تھے اس لئے سنا کسی سے تو وہ شہید ہو گئے اور امہ تمہاری کہا وہ بشہید ہو گئی یہ ہم نے کسی سے سنا تھا وہ ایسے بتایا وہ رونے لگا اچھا کہ پوچھ رہا تھا پنجابی میں بھول رہا تھا بھوک لگی ہے ہم نے کہا تو اچھا میں ابھی لاتا ہوں کھڑا وہ گیا مٹی کی سکوریوں میں آلو گوش اور دو تین چپاتیاں کعبز میں لپیٹھے وہ لایا ہم نے امین اللہ کو آگے نہیں اتنے ہی ہے کھانا ہور نہیں ہے اچھا چنانچہ امین اللہ بھی بے نیاز انہوں نے کہا نہیں نہیں تم کھاؤ وہ وہاں بیٹھے رہے امین اللہ ہمیں کھاؤتے رہے تین دیر میں گروہ آکے اجلے کپے پہنے ہوئے ہمارے اطراف جمع ہوکے ہمارے اور بڑے میاں کے درمیان وہ باچی جو ہو رہی تھی وہ سن رہا تھا سن وہ دیکھ رہا تھا کہ بچے اردو بول رہے ہیں اور پنجابی بول رہا ہے تو اس نے پھر پوچھا کہ بڑے میاں یہ کون ہے کہ میری بچے نے کہ نہیں تمہارے بچے نہیں یہ تو اردو بولتے ہیں پنجابی نہیں بول سکتے اور تم اردو نہیں بول سکتے پنجابی بولتے ہیں یہ کیسے تمہارے بچے تو وہ رونے لگا اور کہنے لگے جی میرے مرشد نے حافظ صاحب انہوں سے بچے نے پھر وہ ہم سے براہ راست مخاطے ہوئے ہم سے معلومات کی تو وہ جو معلومات ہمیں رٹوائی گئی تھی اس سے بتا دیں تو پھر وہ ایک صاحب ڈاڑھی والے تھے کہنے لگے کہ دیکھو بڑے میاں یہ کسی پڑھے لکھے گھر کے بچے معلوم ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں دے دو ہم انہیں لکھائیں گے پڑھائیں گے اور ان کے باددین کو تلاش کریں گے تم ان کے باددین کو تلاش نہیں کر سکتے تم انہیں پڑھا لکھا نہیں سکتے اب تیار نہیں ہوا انہیں کہا نہیں یہ تو میرے مرشد جادے ہیں میرے مرشد کے بچے ہیں میں انہیں نہیں چھوڑ سکتے تو انہوں نے کہا دیکھو ہمیں بچوں کا لالچ نہیں ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے ہمارے بچے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں پڑھا لکھا نہیں سکو گے ہم انہیں پڑھائیں گے لکھائیں گے اچھا اور کل تم ہمارے ساتھ عدالت میں چل کے اسٹامپ پہ یہ لکھوالو کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے جوان ہو جائیں گے کھانے کمانے کے لائف ہوں گے تو تم انہیں ہم سے لئے جانا ٹھیک لیکن تم پڑھے لکھے نظر نہیں آتے تم ان کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو ہم کر دیں گے ٹھیک تو یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی تو اس نے کہا نہیں جی یہ تو میرے مجھے زادے ہیں میں انہیں آپ سے ہی کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا میں ان کے مام باپ کو تلاشی نہیں کر سکتا آپ لے جائیں لیکن اگر ان بچوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں حشر کے دن آپ کا گلہ پکڑ دوں گا ٹھیک ٹھیک تو میں نے کہا کہ ٹھیک لے جاؤ تو اس طرح ہم وہاں سے ان کے ساتھ چلے یہ انارکلی لاہور میں اب تو نہیں رہی ہوں دکان تھی مشہور چابلہ بوٹھا اس اچھا یہ اس کے مالک تھے جو ہمیں لے گئے راستے میں انہوں نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے بالکل کھائیں گے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس پر کھا رکھا 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 اثر میں وہ امین اللہ کو کھلانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے دودھ اور ڈبل روٹی بنگوائی تو ہم نے کہا ہمیں بھی بھوک لگی تو وہ پھر انہوں نے ہمارے لیو بنگایا اور اس طرح ہم ان کے گھر پہنچے گھر پہنچے تو اب ہماری صورت یہ تھی کہ بال بڑھے ہوئے اور چکٹے ہوئے اور آنکھیں ہماری کچھ دکھ رہی تھی وہ چککی ہوئی اور یہ اور وہ سکھو بھی کچھ ہی لپ تو ہو گیا تھا لیکن مارا مہا پہ گلے میں ہمارے وہ آسین پھار کے جو باندھی تھی تو وہ امیز اتار کے پھیک دیا تھا ہمیں آدھا پانچہ غائب تھا ننگے پیر تھے ناپن بڑھے ہوئے اچھے گھر تو اس حالت میں ہم گھر پہنچے تو ان کے بچے جو ہیں ایک بچہ ہم سے بڑا تھا ایک بیٹی ان کی وہ بھی ہم سے بڑی تھی اور باقی چھوٹے ہیں ہم سے تو یوں ہم وہاں پہنچے تو بچوں نے کہا کہ کن کو اٹھا لائے کون ہے یہ یعنی نکال ہو گئے گندے بچے تو انہوں نے ڈان ڈپٹ کے انہوں نے چھپ کرا دیا جو ان کی خاتون خانہ تھی خالہ جائیں جنہیں ہم کہنے لگے تو وہ بھی شروع شروع میں ہوئیں کہ کن کو اٹھا لائے کیا ہے تو شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مجاہد بچے ہیں ہندوستان سے اکیلے آئے ہیں ان کے والدین یہ کہتے ہیں شہید ہو گئے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ شہید ہونا کیا ہوتا ہے تو پھر وہ بے دم پسیج گئیں اچھا اچھا جلدی سے کہا انہوں نے کہ انگر سے چٹائی لاؤ وہ بچھاؤ چٹائی لائی گئے اس پہ ہم بیٹھ گئے تو اب انہوں نے جو ہم سے ذرا سے بڑے تھے بدر آفتاب ان کا نام تھا ان کے کپڑے ہم نے لائے دو جو رہے کہ یہ دھا کے پہنے اس پہ وہ بچھا گئے کہ نہیں میرے کپڑے گندے بچوں کو نہیں دینے تو ان کا اچھا نہیں تو وہ بہنوں کے کپڑے ہمیں پہنائے گئے اور سب ہنسنے لگے بھارت تو اس طرح لیکن انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں رکھا اور دکھتی آنکھوں میں رات کو جب دوائیں ڈالتے ہیں تو موین بہت چیختا تھا اور روتا تھا اور تھوڑے دنوں میں کوئی ڈیرھ دو ہفتے کے بعد سلطان چچا آگئے اور امیم اللہ کو لے گئے اب ہم پریشان کہ یہ چچا آگئے ہمارے اببہ جان کیوں نہیں آئے ہمارے اببہ جان کیوں نہیں آئے تو رونا دھونا شروع کیا وہ بہلاتے رہے پھر وہ ہمیں اپنی دکان پر لے گئے وہاں کھلایا پھلایا پھر وہ دو دن بعد ہمیں ریڈیو اسٹریشن لے گئے اور وہاں وہ سوال کرتے رہے ہم جواب دیتے رہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھارت تو وہ ریڈیو سے وہ نشر ہوا ٹھیک ریڈیو پاکستان لاہور لاہور سے تو وہ کہیں بہاول نگر میں کسی نے سنا اور اب بیان کو تلائے کی حافظہ مبارک ہو آپ کے بچے لاہور میں ہیں اور یہ میں نے پتہ نوٹ کر لیا ہے یہاں سے ملیں گے اب بیان نے کہا اچھا امی جان کی حالت خراب تھی انہوں نے کہا کہ وہ کہیں میں بھی چلوں گے ساتھ تو اب بیان نے کہا کہ ٹرینوں کی حالت ایسی ہے کہ آپ ساتھ نہیں چل سکتی ہیں لوگ چھتوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں کیسے چلیں گے بہرحال وہ انہیں ہم یہ اب بیان اور امی جان نے مسجد میں پناہ لی تھی ایک پڑا لمبا چوڑا نین کا درخت تھا اس کے تنے کے ساتھ بیٹھ کے تو پھر وہ امام صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ بچوں کو بیگم صاحبہ کو ہمارے حجرے میں چھوڑیں میری بیوی ہے میں اور آپ یہ ہم مسجد میں رکیں گے تو اس طرح امی جان ان کے حجرے میں منتقل ہوئیں اب بیان ہمیں لے کے لاہور آئے تو ایک دن دو پہل کے وقت ہم روز وہ بالکنی میں کھڑے ہوئے نیچے جھاکتے رہتے تھے گلی میں کہیں تو ایک یعنی راڑی بڑی ہوئی اور بال سر کی بھی بڑھے ہوئے اور بغیر بٹن کے قمیس پہنا ہوا اور لنگی باندھی ہوئی ننگے پیر ایک صاحب جو ہیں وہ شیخ افتخار الدین کا نام دیکھے کہ وہ یہاں رہتے ہیں تو وہ جو بڑی لڑکی تھی ان کی بابو آفا جنہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا مطلی مہین آپ جی 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 ہم ابھی تک پہچانے ہیں اللہ اکبر اس لئے کہ حلیہ عجیب تھا تو میں آیا تو اب جنہوں نے کہا انہوں نے کہا مہین کہا ہیں انہوں نے کہا مہین بھی اندر ہیں اچھا اوپر آنے کا راستہ کدھر سے ہے ہم نے کہا اچھا تو وہ خراجہ نے کہا ہن بھی تمہارے اببہ یا کوئی اور یہ ہم نے کہا نہیں اببہ جانے تو وہ اوپر سے بھیجا بابو آپ آئیں نیچے آئیے ادھر سے آئیے اوپر لائیں اببہ جان کی حادت دیکھے وہی حادت تھی جو ہماری تھی بہرحال فوراں انہوں نے اقصر خانے میں بھیجوایا انہیں اور کپڑے شیخ صاحب کے شیخ صاحب کو اطلاع کرائی کہ آگئے ہیں ان کے والد تو وہ آئے ملے بہت خوش ہوئے تو اس طرح ہم وہاں پہنچے ان کے گھر اور پھر وہاں سے اببہ جان سے اجازت دیکھے ہمیں دیکھے اسٹیشن پہ آئے لیکن اسٹیشن پہ آکے ایک نیا وہاں کے ٹرین میں کہیں جو گئے نہیں کہیں سوار ہی نہیں ہو سکتے لوگ چھتوں پہ سوار ہیں ٹرینیں چل رہی تھی کوئی ٹکٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا لوگ پہ آشا تو اببہ جان نے کہا کہ نہیں اتنی مشکل سے اللہ نے بچے دیئے ہیں انہیں میں ضائع نہیں کر سکتا کوئی جگہ ملے گی تو سوار ہوں گے نہیں شنانچہ دو چار روز اسٹیشن پہ خوار ہوئے کہیں جگہ نہ ملے پھر اببہ جان جو ہیں کہا کہ اچھا چلو وہ واپس شہر آئے اور ایک اکبری منڈی ہے لاہور میں وہاں بیان کے جاننے والے دوست تھے اکبر شاہ تو ان کے گھر پہنچے وہ ریلوے گارڈ تھے انہیں بتایا کہ بھئی اس طرح یہ بچے یہاں تھے یہ تو انہیں بڑے خوشی کدھار کیا لیکن یہ کہا بتایا کہ میں تو چھٹی پہ ہوں اور اس وقت گاڑی میں جگہ بنانا اور آپ کو سوار کرنا مشکل ہے آپ کو ایک دو روز انتظار کرنا پڑے گا میں اپنی چھٹی منسوخ کرا کے پھر آپ کو اپنے ساتھ اپنے ڈبے میں لے جاؤں چنانچہ پھر ہم ان کے ساتھ کر کے تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے بعد پہنچے اچھا امی جان ٹرین کیا وقت دیکھ کے وہاں دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی وہ یعنی انہیں کہیں سے ملا کہ مامو ہمارے پنڈی میں ہے تو وہ مایوس ہو کے بچے تو گئے تھے شہر بھی گئے وہ بغیر کسی اس کے پنڈی جانے کیلئے تیاری کر رہی تھی اور اگر ہم ایک دو روز کی مزید تاخیر ہوتی تو وہ نکل لے گئی ہوتی ایک نئی مصیبت ہوتی بہرحال جیسے کیسے ان سے ملے پھر ان کی جو داستان سنی وہ بھی اس میں ریکارڈ کی وہ الگ ہے وہ اسی میں پڑھ دیجئے جی میں اسے پڑھ دیجئے اچھا مدین صاحب آپ نے یہ کتاب میں میں نے پاکستان بنتے دیکھا اس کے پہلا ہی صفحہ میں اسے کہوں گا یہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ مجھ سے پچھلی نسل تھی جو تحریک پاکستان کی اینی گواہ تھی اب سال بسال تحریک پاکستان کی اینی گواہوں کی یہ نسل محدود ہوتی جا رہی ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے شعور کی نیم پختگی کے عالم میں آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھا آنے والے برسوں میں طلوع ازادی کا یہ منظر دیکھنے والے بھی نہ رہیں گے طلوع ازادی کا منظر نامہ اس اعتبار سے قومی امانت تھا ہے کہ اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کو علم ہوگا کہ جو آزادی انہیں مجسر ہے اس کے حصول کی کیا قیمت ادا کی گئی تھی یہ مناظر ہمارے عدب میں مختلف اصناف کے قالم میں محفوظ ہوئے مگر طلوع پاکستان کا منظر اتنا وسیع تھا کہ محض کوئی آنکھ اس منظر کا مکمل اہاتہ نہیں کر سکتی تھی اس لیے جہاں جہاں جتنے واقعات کلم بند ہو جائیں اتنا ہی یہ منظر نامہ مکمل اور واضح ہوگا غالبا یہ میرے لیے لکھا ہے میں چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کچھ کوئی آخری میسیج آپ کا آپ ہماری نئی نسل کے لیے خاص طور پر پلیز نئی نسل کو گمراہ بھی کیا گیا اور بے خبر بھی رکھا گیا ہمارے ہاں سیاستدانوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا یعنی یہاں سیاست پر قائد آزم اور ڈیاقت علی خان کے انتقال کے بعد جاگرداروں وڈیروں اور ذمہ داروں کا غل بارا انہیں تحریک پاکستان سے کوئی مناسبت قلبی نہیں تھی وہ صرف اپنے مفاد کو سوچتے تھے سنانچہ انہوں نے جو اپنی سیاست شروع کی انڈیا میں اور پاکستان کے درمیان اگر آپ موازنہ کریں تو انڈیا میں جواہر لال نہرو سولہ سال تک زندہ رہے اور انہوں نے وہ بنیادی کام کر دیے جنہوں نے انڈیا کو مضبوط کیا مثلا انہوں نے یعنی یہ ریاستی جاگرداری ذمہ داری یہ ختم کی اور سب سرکاری تحویل میں لیا ہمارے ہاں یہ ذمہ داریاں جاگرداریاں یہ سب برقرار رہیں اور ان کے مفاصد نے پاکستان کو نقصان پہنچایا چنانچہ ہماری نئی نسل پیچاری بلکل بے قصور ہے کہ انہیں پاکستان کا مطلب کیا تھا کس لیے مارز وجود میں لائے گیا کس طرح لائے گیا کیا قیمت ادا کی گئی یہ کچھ پتہ نہیں چنانچہ مفاد پرستوں کی سیاست میں وہ خود بھی مفادات ہی کوئی نظر میں رکھنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ صرف اپنا مفاد سوچتی ہے اور کچھ نہیں اس میں نئی نسل کا کوئی خصور نہیں یہ اصل میں ہمارے اس گلے سڑے یا گردانا نظام کا حصہ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان اپنی اصلی حالت میں تلول نہیں ہوگا ایسے کچھ سیکرٹ اب دیکھیں مطلق جملہ میں جیسے یہ ہے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ایک جملہ میں اکثر بولتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں کہ جو ہم چاہتے تھے بنانا کوئی آپ کچھ سیکرٹ کو نسخہ کوئی تعویز دے سکتے ہیں کہ یہ ملک کسی اچھے راستے پر پھر چل پڑے ہم سب لوگ امید کی ہیں میرے جو تجربات رہے میں نے بچپن میں جو کچھ دیکھا اس کے بعد میرا تو پاکستان پر غیر متزلزل یقین اور اعتماد ہے ٹیک اچھا بھی آپ یہ دیکھئے کہ ایک خاصا بڑا انقلاب آیا ہے سنتی طور پر تجارتی سطح پر یعنی پاکستان وہ نہیں ہے جو اس وقت آیا تھا اس وقت تو صورت یہ تھی کہ ہر محلے میں ایک دو جنازے دوسرے تیسرے دن نکلتے تھے ٹھیک چار پائیوں پہ بیمار پڑے تھے اب وہ کیفیت نہیں ہے لیکن نئی نسل کو باخبر نہیں رکھا گیا انہیں پوری طرح آگاہ نہیں کیا گیا لیکن جو لوگ واقف ہیں وہ ابھی ویسے ہی غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں ٹھیک اور خصوصا نئی نسل سے لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں میں مایوسی کا اظہار نہیں کرتا کتنی یعنی آساب شکن اور حوصلہ شکن باتیں ہوتی ہیں پھر بھی اندر سے یہ یقین عود کر آتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوگا ایک دن آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا خاص طور پر جب مشرقی پاکستان اہدہ ہوا تو ادھرنی آساب میں تین روز تک مسلسل رویا ہوں اللہ اکبر بڑا صدمہ تھا جی بہت صدمہ تھا بہت لیکن خیر کہ یہ سب کچھ گزر جائے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان سملہ اور اللہ کا شکر ہے اب تک چلا آ رہا ہے میری زندگی تک تو رہے گا انشاءاللہ آپ صدیوں تک رہے گا قیام تک رہے گا آپ لوگ جو اچھا اس کتاب کے آخر میں یہ تصویر دیکھی میں نے حالانکہ میں پہلے بھی آپ سے ملوں یہ اقوام میں ہوتی تھا کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کیا موقع تھا یہ ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہوئے تو صلاح الدین صاحب سے ان کی اکثر ملاقات رہتی تھی تو صلاح الدین صاحب سے انہوں نے فرمائش کی کہ صلاح الدین صاحب آپ اگر زہمت کر سکیں مجھے تقریر لکھ دیں ٹھیک تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو بہت کیوں ہوں کہ نہیں مجھے وہ اداریہ والی زبان چاہیے ٹھیک تو ان کا اچھا ہے اتنی سمجھ تو تھی کہ یہ تو آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا اداریہ میں نہیں لکھتا ٹھیک ہو گیا ہاں وہ میرے ایک وہ ہیں وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اچھا تو ان سے لکھوا دیجئے تو اس طرح یعنی مجھے صلاح الدین صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ کو کسی وقت یاد کریں گے اور آپ کو ان کی تقریر لکھنے ہوگی تو غالباً اگلی ہی رات کو کوئی رہی تین بجے بچی نے مجھے جرائے ابو ابو اٹھئے کیا ہوا وہ نواز شریف صاحب بات کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب وزیر آزم جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا کیا مطلب کیا کہہ رہی ہوں کہ لیں مجھے نہیں پتا آپ ٹیلی فون پہ بات کریں تو میں نے کیا میں جی نواز شریف بات کر رہا ہوں میں نے کہا جی فرمائیے تو مجھے صلاح الدین صاحب نے بتایا کہ آپ جی سارت کا اداریہ لکھتے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں لکھتا ہوں میں سمجھا کہ یہ کوئی نواز بگرے جاتے ہیں کچھ ایسا لکھتی ہے کیا تو کہنا لگے کہ میں نے صلاح الدین صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ تقریر لکھ دیں مجھے تو انہوں نے بتایا اور میں تقبیر کی زبان میں جو اداریہ کی زبان ہوتی اس میں لکھوانا چاہتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو میں نہیں لکھتا میرے ایک ساتھی ہیں والے ساتھی ہیں وہ نے تو اس طرح یعنی ہم وہاں پہنچے انہوں نے تقریر لکھوائی اچھا وہ تقریر نشر ہوئی ٹھیک ٹھیک بہرحال صلاح الدین صاحب نے مجھے بجوا دیا اس لیے کہ وہ اداریہ کی زبان میں تقریر چاہتے تھے اور چونکہ جو سارت کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا تو اور وہ شاید اداریہ پڑھتے تھے یا کیا وہ بہرحال میں ہوتا سکتا تھے تو مجھ سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ جسارت میں کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں تو میں نے پورا بتایا کہ میں یونیورسٹی میں سے پہلے میں جسارت میں ہی تھا اور جب جسارت کو حکومت نے بند کیا تو میرے استاد شریف المجاہد صاحب نے مجھے یونیورسٹی میں بھولا لیا اور پھر وہاں میں مستقل کر دیا گیا تو لیکن اس کے بعد میرے خلاف کا سا پروپیگنڈا ہوا کہ صاحب یہ تو جسارت کے ہیں جماعت اسلامی کے ہیں تو وہ تحقیقات وغیرہ ہوئی تو میں پھر جسارت سے تو الہدہ ہوں گا یعنی رسمی طور پر لیکن اداریہ لکھتا رہا اور جسارت والے مجھے معاملی معاملہ دو سو روپے مہانہ ادا کرتے ہیں تو انہی نواز شریف صاحب وہ اداریہ پڑھتے تھے یا کیا برحالو خاصے متاثر تھے جو نے صلاح الدین صاحب سے فرمائش کی کہ صلاح الدین صاحب مجھے آپ سے اپنی کچھ تقریریں لکھوانی ہیں تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ میں تو بہت مصروف ہوں اور آپ سرکاری تقریر لکھنے کے لئے تو مجھے وہاں آنا پڑے گا شاید ایک دو دن رکھنا بھی پڑا یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے اور بیسے بھی میں اس مناسب نہیں اس محسطہ کے ایڈیٹر ہو کر تو مایوسری کا اظہر کیا ہے نواز شہید صاحب میں کہ نہیں میں مجھے وہ اداری کی زبان چاہیے تو صلاح الدین صاحب کو فوراں کہلیں اگر آپ کو اداری کی زبان چاہیے تو میں وہ زبان لکھنے والا آپ کو محیر کر سکتا ہوں اداریہ میں نہیں لکھتا میرے اسسٹنٹ ہیں ایڈیٹر اور وہ یونیورسٹی کے آج کل استاد ہیں وہ لکھتے ہیں اداریہ اچھا آپ نہیں لکھتے کہ نہیں میں نہیں لکھتا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام پتا ہوتا سب نوٹ کیا مجھے صلاح الدین صاحب نے آکے بتایا کہ شاید آپ کو یاد کریں نواز شریف صاحب تو ایک دن رات کو دوسرے تیسرے ہی دن رات کو کوئی تین بجے کے قریب ٹیلی فون آیا بیٹی نے آکے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب بات کرنا چاہ رہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ سے کیا کام ہے مجھے ہی ہوا کہ شاید کوئی ایسی باز پرس ہاں اداریہ میں کچھ لکھ دیا ایسا تو میں کہا جی میں نواز شریف بول رہا ہوں اور مجھے صلاح الدین صاحب نے بتایا کہ آپ اداریہ لکھتے ہیں مجھے آپ سے ایک تقریر لکھوانی ہے میں نے کہا جی بہتر ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ واس چانسلر کو لکھ دیجئے وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں آ جاؤں گا ٹھیک تو ان نے کہا کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں نے آپ کو بلوائے وہ کچھ کہیں گے تو کچھ ہیل اجت کریں گے تو پھر مجھے بتا جی میں ان سے نہیں تو خیر میں نے کہا کل نے بس کل صبح آپ دس بجے میں مجھ سے مل لیں گے صبح دس بجے میں میں کیسے آؤں گا مجھے بھی کچھ جی تیاری کرنی ہوں نہیں نہیں وہ سب ہو جائے گا اور یہ اور اس کے بعد جو ٹیلی فون کی تار بند یہ یہاں کا پی آئیو اور یہ اور وہ اور وہ خیر بھارت میں صبح پہنچ گیا تو پہلے تو ایک بڑے مستبد قسم کے پرائم منسٹر کی طرح سے گفتگو کی میرا انداز صبح ہی تھا ایک پہ وہ ایسا ایسا آگئے ہاں آگئے اچھا آپ ایسا کریں گے کہ آپ چھوٹی لے کے آئے ہیں میں نے کہا میں صرف بتا کے آئے ہوں اتنی مولتی آپ نے نہیں دی تو کہنے کہ اچھا آپ نیچے میں ابھی بتا دیتا ہوں وہ آپ کو اپارٹمنٹ خوادی مل جائے گا وہاں آپ قیام کریں کم از کم دو دن میرے پاس رہیں گیا تو اس طرح ان کی ایک تقریر میں نے لکھی انہوں نے اسے منظور کیا پھر ایک اور تقریر لکھوائی انہوں نے جو بڑی پہرداری میں لکھی گئی اس لیے کہ غلام ساقہ سے اور ان کے تعلقات کچھ درست نہیں تھے تو اور مجھے یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر اپنے بھائی کے ہنے میں پڑا اور وہاں سے پھر گلوایا گیا اور یہ ہوا غرض اس طرح سے میرا تعلق ہوا جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو انہوں نے پوچھا جی وہ آپ کا حق خدمت کیا ہے میں نے کہا کیا مطلب کہ آپ کوئی معافضہ میں نے پہلے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا تھا میں نے کہا جی نہیں میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے نہیں نہیں آپ کر نہیں بالکل نہیں تو اس سے وہ شاید متاثر ہوئے کیا ہوئے بھارت وہاں سے میں چلایا کچھ دن بعد پھر مجھے ٹیلی فون آیا کہ آپ یعنی کل شام تک لاہور گورنر ہاؤس میں پہنچا خیر میں پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ ہمیں بنگلہ دیش جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں تو ہاں تیار میں نے کہا میں اس کے لئے تو تیار نہیں نہیں آپ یہ کرنے نہیں کریں ٹھیک ہے سب تو اس کے بعد وہ بنگلہ دیش لے جائے وہاں وہ اس کا سارک تھی یہ کیا سارک سارک کا اجلاس تھا تو وہاں ڈرگیٹ کے طور پر میں شریک ہوا اس کے بعد واپس آئے تو تھوڑے دنوں بعد پھر ان کا ٹیلیفون آیا کہ آپ اسلام آباد پہنچ جائیں وہاں سے آپ کو نیو یارک جانا ہوگا میں نے کہا جی نیو یارک کس لئے کے لئے وہ یونائٹڈ نیشنز کے شریکت کرنا ہے آپ اس طرح ہم وہاں پہنچیں تو وہ کون سا ڈیلیگیٹ تھا جس میں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کسی خاص مقصد کے لئے تھا وہ اسپیشل پولیٹیکل کمیٹی ایس پی سی تو یہ تصویر جو ہے یہ انہی دنوں کی یادگار ہے تو آپ نے قومی اسمبلی میں جنرل اسمبلی میں بہت شکریہ سر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور دکھ بھی ہوا ایک دکھی کہانی سن کر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں جو آپ کی والدہ ایک دوسرے رستے سے پہنچی بہاول نگر اس کی کہانی بھی ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کوشش کروں گا کہ میں یہاں سے پڑھ کر اس کو سناؤں ان کو یہ کتاب جو ہے کتاب نہیں ہے یہ ایک زندگی اور موت کا سفرنامہ ہے میں نے پاکستان بنتے دیکھا اور میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں اس میں ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ایک صرف میری اور میرے چھوٹے بھائی کی داستان نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے وہاں سے سفر کیا اور پاکستان آئے اور ہم ایسے لوگوں کی قربانیوں کے عوض میں آج بہت ہی اچھی زندگی پاکستان زندہ بات کبھی کبھی ہمارے دلوں سے ایک نعرہ بن کر گنجتا ہے لیکن شاید ہم اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے میں نہ صرف مطین الرحمان مرتضی صاحب کو بلکہ اس نسل سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں سر جزائے اللہ خوش رہے ہیں بہت شکریہ سر نسل سے م全 towns سلوٹ پیش کرتا ہوں جیاں من سلوٹ پیش کریں کریں پیش کریں